اتر پردیش کے پور مکمنتری اور سپا سندرکشنگ ملائم سنگھ یادب اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور گروگرام کی میدانتہ اسپطال میں انہوں نے انتیم ساس لیے ملائم سنگھ یادب لمبے وقت سے بیماری سے چل رہے تھے اور اس کے چلتے انہیں علاج کے لیے میدانتہ اسپطال میں بھرتی کروایا گیا تھا لیکن آج صبح یہ دخد خبر آئی کہ ملائم سنگھ یادب ہمارے بیٹ نہیں رہے ہیں اتر پردیش کے پور مکمنتری اور سماجوادی پارٹی کے پور مکھیا ملائم سنگھ یادب نہیں رہے 82 سال کی عمر میں انہوں نے سو موار صبح سوہ آٹھ بجے آخری سانس لی ملائم سنگھ یادب لمبے سمیں سے بیمار تھے ملائم سنگھ یادب کے بیٹے اور اتر پردیش کے پور مکمنتری اخلیش یادب نے ٹویٹ کر ملائم سنگھ یادب کے ندھن کی جانکاری دی سماجوادی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر اخلیش شادوں نے جانکاری دی کی میرے آدرنی پتا جی اور سب کے نیتا جی نہیں رہے ملائم سنگھ یادب کے ندھن پر پردھان منتری نرندر موڈی اور اتر پردیش کے مکھیا منتری یوگی آدیتینات سمیت کئی ہستیوں نے دکھ چتایا ہے پردھان منتری نرندر موڈی نے ملائم سنگھ یادب کے ندھن کے بعد تین ٹویٹ کیے اور انہوں نے ملائم سنگھ یادب کی تصویروں کے ساتھ اپنی تصویروں کو ساجہ کرتے ہوئے ملائم سنگھ یادب کے ویفتیتو کے آیاموں کا ذکر کیا پی اے موڈی نے ملائم سنگھ یادب کو ایک ہمبل اور گراؤنڈڈ لیڈر بتایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ لوگوں کی سمسیاؤں کے پرتیوے سمویدن شریل تھے اپنے ٹویٹ میں پی اے موڈی نے لکھا کہ ایمرجنسی کے دوران ملائم سنگھ لوگتندر کے اہم سپاہی رہے اور رکشا منتری کے طور پر انہوں نے بھارت کو مجبوط کرنے کے لیے کام کیا ملائم سی آدب جی کا نیدھن ہو گیا ہے ملائم سی آدب جی ان کا جانا دیش کے لیے ایک بہت بڑی چھتی ہے ملائم سی جی کے ساتھ بیراناتہ بڑا بشیس پرکار کا رہا ہے جب ہم دونوں مکھے منتری کے روپ میں ملا کرتے تھے بی بھی اور میں بھی دونوں کے پرتی ایک اپنطو کا بھاو انوبھاو کرتے تھے وہی ملائم سنگھ یادو کے نیدھن کے بعد گریہ منتری امیتک شاہ گروگرام کے میرانتہ اسپطال پہنچے جہاں پہنچ کر انہوں نے ملائم سنگھ یادو کو شردھانجلی ارپکتی اپتر پردیش کے موجودہ مکھے منتری یوگی آدیت تیناتھ نے بھی ملائم سنگھ یادو کی نیدھن پر انہیں اپنی شردھانجلی دی ہے سی ایم یوگی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کی اپتر پردیش کے پورو مکھے منتری شری ملائم سنگھ یادو جی کا نیدھن اتینت دکھ جائی ہے ان کے نیدھن سے سماجوات کے ایک پرمکھ ستمب اوان ایک سنگھر ششری لیوگ کا انتھوگا ہے اشور سے دیوانگت آتما کی شانتی کی کامنا وہ شوکاکل پریوار اوان سمرتھکوں کے پرتیش سمبیتنا افجیکت کرتا ہوں ملائم سنگھ یادو کے نیدھن پر حریانہ کے مکھے منتری منوہر لال نے بھی اپنی سمبیتنا افجیکت کی اور انہیں شردھانجلی دی ملائم سنگھ یادو کے سفر نامے پر ملائم سنگھ یادو کا جنب 22 نومبر 1949 کو اکھوا تھا ترپردیش کے اتاوہ جلے میں ہوا تھا ملائم سنگھ یادو کا جنب ملائم سنگھ یادو پہلوانی کا شوک رکھتے تھے اور شکشک تھے 1950 کے درستک میں انہوں نے کھسانوں کے لیے لڑائی لڑی رام منوہر لوہیہ کے وچاروں سے پرابیت ہو کر راجنیتی میں آئے 1967 میں سوشلسٹ پارٹی کی دکٹ پر پہلا چناؤ جی تھا سب سے کم عمر میں ویدھائک بن کر راجنیتی کریئر شروع کیا ملائم سنگھ یادو دس بار ویدھائک اور سات بار سانسد رہے 1975 میں امرجنسی کے دور میں ملائم سنگھ یادو جیل بھی گئے اکٹوبر 1992 میں انہوں نے جنتہ دل سے الگ ہو کر سماجوادی پارٹی بنائی 1989 سے 1991 1993 سے 1995 اور 2003 سے 2007 تک تین بار یوپی کے مکھے منتری رہے 1996 سے 1998 کے بیچ دیش کے رکشہ منتری رہے شاسم ستہ کا انگ رہنے کے دوران ملائم سنگھ یادو نے کئی اہم فیصلے بھی لیے جس کے لیے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے آج اگر کسی شہید سینک کا شو سممان کے ساتھ اس کے گھر پہنچ رہا ہے تو اس کا شریع ملائم سنگھ یادو کو ہی جاتا ہے جب ملائم سنگھ یادو رکشہ منتری بنے تب انہوں نے فیصلہ کیا کی شہید جوان کا شو پورے راج کی سممان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ آیا جائے گا ڈی ایم اور ایس پی شہید جوان کے گھر جائیں گے ملائم کے رکشہ منتری رہتے ہی بھارت نے سکھ ہوئی 30 لڑاکو ویمان کی ڈل کی تھی وہیں اترپردیش کے مکھے منتری رہنے کے دوران ایوڈیا میں کارسیو کو پر گولی چلانے کا آدیش دینا بھی ملائم سمجادوں کے فیصلے میں سے ایک رہا ہے ملائم سمجادوں کے تمام فیصلے اور کام لوگوں کی یادو میں بنے ہوئے ہیں وہیں دھرتی پتر کے نام سے جانے جانے والے نیتا جی بھی اب اپنے چاہنے والوں کے یادو میں ہی رہ گئے ہیں سبھی کو چھوڑ کر چلے گئے بیوری پور موسیقی